سلمہ اور سلمان دونوں بھائی بہن ایک ساتھ رہتے تھے سلمہ بہت ایکٹیو تھی وہ خود سارے کام کرنا خود پسند کرتی تھی کھانا کپڑے برطن سب کچھ خود ہی کرتی تھی اور وہیں اس کا بھائی سلمان بڑا آئل سی تھا اس نے اپنے کام کے لیے پرسنل کوک اور میڈ لگا رکھے تھے جو اس کے لیے کھانا کپڑا کیا کرتے تھے ایک بار ان کے ساتھ رہنے کے لیے ان کے تین کزند آئے سمیر، سادیا اور شویب ایک دن سلمہ کا مرڈر ہو جاتا ہے سلمان کیس کو سولٹ کرنے کے لیے ڈیٹیکٹیو راجو کو بلاتا ہے راجو آتا ہے اور سب سے پوچھ کاش کرتا ہے سلمان، میں صبح سے آفیس گیا ہوا تھا جب واپس آیا تو سلمہ مر چکی تھی میں نے فون آپ کو فون لگایا سمیر، میں جم گیا ہوا تھا صبح میں سلمہ اور سلمان کے بیچ زبردست جھگڑا ہوا تھا اور پھر میں وہاں سے چلا گیا تھا میں سلمان کے بعد ہی واپس آیا ہوں سادیا، میں شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی مجھے کچھ نہیں پتا شویب، میں سادیا کے ساتھ شاپنگ کے لیے گیا ہوا تھا مجھے بھی کچھ نہیں پتا کک، میں سب کے لیے ڈینر بنا رہا تھا اور سلمان میڈم کی خاص فرمائشت بریانی بنا رہا تھا آج ان کا بریانی کھانے کا بڑا آمن تھا میڈ، میں آج سلمان سر کے سارے کام ختم کر کے جلدی گھر چلی گئی تھی مجھے کچھ نہیں پتا راج انہ سب کی باتوں کو دھیان سے سنا اور باقی چیزوں پر بھی گوھر کیا اور فرم مرڈر کو پکڑ لیا کیسے؟ کیا آپ بڈیز بتا سکتے ہیں؟ آنسر دیکھنے سے پہلے آپ کا آنسر کمنٹ میں لکھئے چلیئے اس کا آنسر دیکھتے ہیں کک بولا وہ میڈم کیلئے بریانی بنا رہا تھا پر سلمان اپنے سارے کام خود کرتی تھی مطلب کک جھوٹ بول رہا تھا وہیں راج انہیں کک کو پکڑ لیا چلیئے اگلی پہلی دیکھتے ہیں ایک بائیکر کے پاس تین ٹائرز ہیں ہر ایک ٹائر تیس کلومیٹر چل سکتا ہے اس کے بعد ٹائر خراب ہو جائے گا تو کیا آپ بڈیز بتا سکتے ہیں؟ بائیکر ان تینوں ٹائرز کو یوز کر کے میکسیمم کتنا کلومیٹر چل سکتا ہے؟ آنسر دیکھنے سے پہلے آپ کا آنسر کمنٹ میں لکھئے چلیئے اس کا آنسر دیکھتے ہیں پہلے بائیکر پندرہ کلومیٹر جائے گا دو ٹائرز سے تو دونوں ٹائرز کا پندرہ پندرہ کلومیٹر ہو جائے گا پھر بائیکر سامنے والے ٹائر کو چینج کر دے گا اب بائیکر واپس پندرہ کلومیٹر آگے جائے گا تو ٹوٹل ہوگا تیس کلومیٹرز سامنے والے ٹائر کے پندرہ کلومیٹر ہو گئے لیکن پیچھے والے ٹائر کے تو پورے تیس کلومیٹر ہو گئے اب بائیکر اس کو تیسرے ٹائرز سے ریپلیس کر دے گا جو پندرہ کلومیٹر چل چکا ہے اب بائیکر واپس پندرہ کلومیٹر آگے جا سکتا ہے تو ٹوٹل ہو گئے فورٹی فائف کلومیٹر چلیے اگلی پہلی دیکھتے ہیں ایک سنڈے کی رات تو قریب گیارہ بجے شہزاد کا مڈر ہو جاتا ہے مڈر کی تحقیقات کرنے کے لیے ڈیٹیکٹیو راجو کو بلاتے ہیں راجو کرائن سیم پر پہنچتا ہے اور جن پر شک ہوتا ہے سب کو وہاں بلاتا ہے سوہل میں پارٹی میں گیا ہوا تھا مجھے کچھ نہیں پتا میں نے شہزاد کو پوچھا تھا پارٹی میں چلنے کے لیے اس نے منع کر دیا تھا آصف میں ڈینر کرنے کے لیے ریسٹورنٹ میں گیا ہوا تھا مجھے کچھ نہیں پتا ہے پیسل میں اس ٹرم میرے بیٹے کے اسکول کے دین سے ملنے گیا ہوا تھا مجھے کچھ نہیں معلوم دینوں کی گواہی سننے کے بعد راجو نے فوراں خونی کو پکڑ لیا کیسے راجو کو کیسے سمجھ آیا کہ خونی کون ہے کیا آپ بڑیز بتا سکتے ہیں آنسر دیکھنے سے پہلے آپ کا آنسر کمنٹ میں لکھئے چلیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں خونی فیصل ہے خون قریب رات گیارہ بجے ہوا اس ٹائم اسکول کیسے اوپن ہو سکتا ہے مطلب فیصل جھوٹ بول رہا تھا چلیے اگلی پہلی دیکھتے ہیں ایک گرینڈ فادر اپنی گرینڈ ڈوٹر کو اپنے ورلڈ وار ون کی کہانی سنا رہے تھے وہ بتا رہے تھے انہیں بہادری کے لیے ورلڈ وار ون کے ٹائم میں ایک تلوہ گفت کی گئی اور وہ اس تلوہ کو اپنی گرینڈ ڈوٹر کو دکھاتے ہیں گرینڈ ڈوٹر اس تلوہ کو دیکھتی ہے اور فوراں سمجھ جاتی ہے کہ گرینڈ فادر جھوٹ بول رہے ہیں کیسے اسے کیسے سمجھ میں آیا کیا آپ بڈیز بتا سکتے ہیں آنسر دیکھنے سے پہلے آپ کا آنسر کمنٹ میں لکھئے چلیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں اگر آپ تلوہ پر دیکھیں گے تو ورلڈ وار ون لکھا ہوا ہے اس وقت انہیں کیسے پتا تھا کہ ورلڈ وار ٹو بھی ہونے والا ہے تو کیسے لکھ سکتے ہیں ورلڈ وار ون اس لیے اس گرینڈ ڈوٹر کو سمجھ آ جاتا ہے چلیے اگلی پہلی دیکھتے ہیں ایک بار میرے گھر میں میرے پانچ فرینڈ آئے میرے پاس ایک باسکیٹ تھی اس میں پانچ اورنجز رکھے ہوئے تھے میں نے پانچوں فرینڈز کو ایک ایک اورنج دیا پھر بھی باسکیٹ میں ایک اورنج بج گیا ایسا کیسے پاسیبل ہے آنسر دیکھنے سے پہلے آپ کا آنسر کمنٹ میں لکھئے چلیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں میں نے پہلے چار فرینڈ کو ایک ایک اورنج دیا اور پانچ فرینڈ کو باسکیٹ کے ساتھ اورنج دیا اس لیے پانچ فرینڈ کو اورنج دینے کے بعد بھی باسکیٹ میں ایک اورنج بج گیا چلیے اگلی پہلی دیکھتے ہیں ایک منکی ایک برٹ اور ایک کیٹ ریس لگاتے ہیں کوکونٹ ٹری کے ٹاپ پر چڑھنے کے لیے کیا آپ بڑیز بتا سکتے ہیں تیروں میں سے سب سے پہلے کس کو بنانا ملے گا آنسر دیکھنے سے پہلے آپ کا آنسر کامنٹ میں کیجئے چلیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں کسی کو بھی نہیں ملے گا وہ کوکونٹ ٹری ہے اس پر برانا کیسے آئے گا چلیے اگلی پہلی دیکھتے ہیں ایک لڑکا اور لڑکی فرین پہاڑی پر چڑھ کے سوسائٹ کرنے کا پلان کرتے ہیں دونوں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ون ٹو تھری کے کاؤنٹ پر جم کرنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں لڑکا ون ٹو تھری کاؤنٹ کرتا ہے اور کوچ جاتا ہے لیکن اس کی فرین نہیں کوچتی وہ پیچھے پڑھ کر دیکھتا ہے تو فرین کھڑی رہتی ہے وہ اسے دیکھ کر اپنا پریشورٹ کھول لیتا ہے اور دونوں بچ جاتے ہیں تو کیا آپ بڑیز بتا سکتے ہیں یہاں کس نے کس کو چیٹ کیا لڑکی نے لڑکے کے ساتھ چیٹ کیا یا لڑکے نے لڑکی کے ساتھ آپ کا آنسر کمینڈ میں لکھئے اس پہلی میں سب کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے اور میرے حساب سے چٹنگ لڑکے نے کی ہے لڑکا پہلے پریشورٹ لے کر آیا تھا مطلق اس کا پہلے سے ہی پلین تھا دھوکا دینے کا ہو سکتا ہے لڑکی درکی ویسے نہ خودی ہو اور ایسی پہلیوں کے لیے جلدی سے ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریش کیجئے تھینکیو